جی وحالکم سلام جی کون صاحب کہاں سے آپ مخاطب ہیں ملک اختر شباز برود چکوال سے جی جی میرا سوال جی ہے کہ ہر کل ہر طرف سوشل میڈیا پہ پرینٹ میڈیا پہ ایک ہی خبریں چاہ رہی ہیں کبھی کہتے ہیں برجنسی لاغری ملک میں کبھی کہتے ہیں صدارتی نظام آ رہا ہے اس کی بھی خبریں بھی چاہ رہی ہیں میڈیا پہ بیسہ ہو رہی ہے میرا سوال جی ہے کہ کیا خان صاحب آپ بھی صدارتی نظام چاہتے ہیں یہ ہم بحث یہ ایک پرابرنڈ ہے دیکھیں ملک صاحب آپ کو پتہ نہیں یاد ہے لوگوں نے پتہ نہیں میرا جو پہلی دفعہ جب میں پرائم منسٹر بنا تو میں نے قوم سے خطاب کیا تو میں نے قوم کو ایک چیز کہی تھی کہ آپ کو بڑا شور ملے گا اور ساری جگہ سے آوازیں آئیں گی کہ ملک تباہ ہو گیا یہ ہو گیا نہ ہل ہے یہ ختم ہو گیا کیونکہ میں نے تب آپ کو کہا تھا سب کو کہ ہم نے کوئی مفامت نہیں کرنی کوئی کامپرمائز نہیں کرنی اس ملک کے وہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں میں واضح کرتا ہوں یہ چور نہیں ہے یہ ڈاکو ہے میں تیس ساتھ میں پولٹکس میں آیا ہے ان کے خلاف تھا نہیں تو میں پھر سے کہتا ہوں جس آدمی کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنی زندگی ساری لگائے اپنا گھر بار سارا کچھ لگا کے ایک گھٹیا لوگوں سے ہر روز برے بھری گالیاں سنیں لیکن میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب بھی کیونکہ میں نے ان سے کوئی مفامت نہیں کرنی انہوں نے مجھے بلیک میل کرنا کہ کسی طرح ہمیں این آر او دے دو جو جنرل مشرف نے اس ملک کے اوپر سب سے ماشاءاللہ سے زیادہ اس نے ظلم کیا تھا ان دو بڑے گھرانوں کو این آر او دے کے یعنی ان کی چوری ماف کر کے اور اس قوم نے جو قیمت اٹھائی ہو اس کی ہم آج بھگت رہے ہیں کہ آدھا پیسہ جو ہم اکٹھا کرتے ہیں ٹیک سے وہ آدھا پیسہ چلا جاتا ہے ان کے لیے وہ کرزوں کی قسطوں کے اوپر تو ملک چلائیں کیسے کہ لوگوں کیسے تعلیم دیں سید دیں سٹرکچر ٹھیک کریں کیسے کریں جبکہ آدھا پیسہ ان کرزوں پہ جاتا ہے قسطوں پہ جو انہوں نے لیے ہوئے ہیں اور انہوں نے جس طرح بے دردی سے دس سالوں میں کیونکہ ان کو این آر او مل گیا تھا اپنا نیب ان کے بٹھا دیا جس طرح انہوں نے اس ملک سے کیا ہے یہ چاہے اب مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی اب چلیں ہم اس کو بلیک میل کریں گے اس کو شاید کرسی اتنی پسند ہے کہ یہ بھی آخر میں جا کے جنرل مشرفی کہے گا اچھا جی میں آپ سے این آر او کے نام پہ میں آپ سے سمجھوتا کر دیتا ہوں اپنے پیسے رکھ لو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی سب سے بڑی غداری ہے اگر میں یہ کروں گا اور اس لیے یہ افراد تفریح پھلائی ہوئی ہے جو ٹی وی پہ آتا جو تباہ ہو گیا ملک ملک میں یہ ہو گیا غربت بڑھ گئی میں ذرا آپ کے سامنے پہلے یہ ذرا رکھتا ہوں انہوں نے کہا کہ غربت بڑھ گئی ہے یہ میرے پاس ورلڈ بینک کی فگرز ہیں یہ چلیں ہم تو کہیں گے تو لوگ کہیں گے یہ ٹھیک نہیں ورلڈ بینک تو ہمارے سے نہیں آرڈرز لیتا نا ورلڈ بینک کی فگر ہے کہ چار کٹیگریز انہوں نے بنائی ہیں کہ چار کلاسز ہیں کہ اگر آپ ڈالر کی پانچ اشاریہ پانچ پر کیپٹا دیکھیں تو اس کے اندر کتنی غربت ہے پھر دو اشاریہ تین اشاریہ دو پر کیپٹا اس کے اندر کتنی غربت ہے ایک اشاریہ نو پر کیپٹا دو اس کی کتنی ہے تو انہوں نے چار کٹیگریز ہی رکھی ہیں چاروں کیٹگریز میں ورلڈ بینک کہتا ہے کہ چاروں کیٹگریز میں غربت کام ہوئی ہے پہلے میں صفر اشاریہ چھ فیصد کام ہوئی دوسرے میں ایک اشاریہ چار فیصد کام ہوئی غربت تیسرے میں دو اشاریہ نو فیصد کام ہوئی اور آخری میں صفر اشاریہ چھ فیصد کام ہوئی اس کا مطلب کہ ہمارے دور میں تو غربت کام ہوئی ہے تو آپ اگر یہ دیکھیں ان کا شور دیکھیں تو لگتا ہے کہ ملک تباہ ہو گیا اب یہ دوسری چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ورلڈ بینک نے ایک اور چیز کہی ابھی انہوں نے ورلڈ بینک نے پاکستان کی خود ویریفائی کر کے انہوں نے فگرز لگائی ہے کہ پاکستان میں جو دولت میں اضافہ ہوا ہے یعنی جی ڈی پی میں اضافہ ہوا ہے سلانہ جی ڈی پی میں سلانہ دولت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ پانچ اشاریہ تین سات فیصد ہے اب پانچ اشاریہ تین سات فیصد جب کرونا کا مقابلہ کر رہا ہے ملک جو ساری دنیا میں ہندوستان یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ غربت بھی بڑھ گئی ملک بھی تباہ ہو گیا ایک ایک اکانومسٹ کی آگئی ہے کہ جو ٹاپ تین ملک ہیں جسوں نے سب سے بہترین طریقے سے یعنی اہلیت تھی اتنے بڑے کرائیسس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور دوسری طرح ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ یہ پانچ اشاریہ تین سات فیصد ہماری اکانومی بڑی ہے تو میں آپ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کدھر سے تباہی آگئی میں خود تسلیم کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر مہنگائی آئی اور ایک کئی طبقے تنخواہ دار طبقے ایک اکبر مشکل وقت ہے ساری دنیا میں مشکل وقت ہے لیکن مجھے یہ بتا ہے کہ آپ اگر شام کو ٹی وی دیکھیں اور جو ان کی باتیں سنیں وہ دو آ جاتے ہیں ایک بچارہ تیرے کے انصاف کا وہ محصوم بیٹھ جاتا ہے وہاں باقی اینکر بھی مل جاتا ہے وہ دو ان کے ساتھ جو دوسرے ہوتے ہیں ملک مارا گیا تباہ ہو گیا یہ ہو گیا تو یہ کیسے بتاتے ہیں اگر تباہ ہو گیا تو پانچ اشاریہ تین سات فیصد ملک کی اکانومی بڑی کیسے ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی کیسے ہے اگر آپ اور میں یہ بھی چاہتا ہوں میں اپنے صحافیوں سے چاہتا ہوں کہ دیکھیں اتنی مایوسی کئی دفعہ پھلا دیتے ہیں وہ لوگ بچارے سمجھتے ہیں کہ یہ تو ملک آج گیا تو کل گیا یہ ملک اس وقت دنیا میں مثال دی جارہی ہے جو سب سے بہتر نکلا ہے کرونا سے اور یہ آپ ذرا سنیں کدھر کدھر فائدہ ہوا ہے جو ہم نے پولیسیز بنائی سب سے پہلے کنسٹرکشن پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر جو بوم آئی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں انہوں نے کہا نا کہ مجھے کہتا ہے انہوں نے کہا ہم گھر بنائیں گے اور یہ کریں گے اور ہم عام لوگوں کے لیے موقع دیں گے گھر بنانے کا آپ ذرا یہ سنیں اور یہ ساری جو میں آپ کو عداد و شمار دے رہا ہوں یہ آپ اپنے موبائل سے چیک کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں سب سے پہلے جو بینکوں کے اندر یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ بینک چھوٹے لوگوں کو کرزے دے رہے ہیں گھر خریدنے کے لیے اور اس کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑی وہ ایک ہوتا ہے فوکلوجر لاؤ وہ ہم نے جا کے اس کو اس کو عدالت میں لڑنا پڑا اور بڑی دیر سے تیس سالوں سے پھسا ہوا تھا جو ہم نے کروایا تو آج صرف پہلے یہ دیکھ لیں کہ دو سو نوے عرب کے لوگوں نے کرزے مانگیاں بینک سے یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا اس میں سے ایک سو تئیس جو اپلیکیشنز ہیں وہ بینکوں نے اپروف کر دیئے پرائیوٹ بینک سے اس میں سے چالیس عرب روپیہ دے چکے ہیں لوگوں کو اپنے گھر بنانے کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے اپنا گھر بنانے کے لیے کیونکہ وہ قرائے کے گھروں میں رہ رہے تھے اب جتنا وہ قرائے دیتے ہیں اتنی وہ آپ قسطے دے رہے ہیں اپنا گھر بنانے کے جو ساری دنیا کے اندر جو آپ قرضہ دے کے اپنے گھر لیتے ہیں جس کو موگج فنانسنگ کہتے ہیں انگریزی میں وہ پاکستان میں پہلی دفعہ شروع ہو گئی ہے اب عام تنخواہ دار طبقہ اپنا گھر بنا سکے گا پہلی چیز ہماری جو گورنمنٹ کی منسٹری ہے پنتالیس ہزار گھر یونٹس بن رہے ہیں اس وقت پنتالیس ہزار گورنمنٹ کے جو یونٹس اس وقت ہم بنا رہے ہیں اور یہ ہی ہماری سکیم تھی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اب یہ سننے والی بات ہے کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن میں بڑی لوگوں کو چھوٹ دی ہم نے ان کو انسینٹیوائز کیا ان کے لیے ان کے رکاوٹیں دور کی تین سو چوبیس پروجیکٹس ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں اور اس میں تیس لاکھ گھر بن رہے ہیں تین سو چوبیس پروجیکٹس ہیں تیس لاکھ اس وقت گھر کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں اس سے آپ یہ سمجھ جائیں کہ جو آپ سوچیں کہ جب بھائی گھر بنتا ہے تو اس کے گھر کے تیس انڈسٹری اس کے ساتھ ہوتی ہے یعنی کس نے دروازہ کس نے لاکھ بنانے ہوتے ہیں ٹائلز وغیرہ وغیرہ تیس انڈسٹری تو آپ سوچیں کہ اس سے اس ملک میں گروت ریٹ تو اس لیے بڑی ہے اکنومک ایکٹیوٹی بڑھتی ہے تو گروت ریٹ بڑھتی ہے اس کے بعد اب کسانوں پہ آ جائیں میں صرف کسانوں ہوں چار ہماری کپاس گنہ چاول اور ویٹ گندم ان کے اندر پاکستان کی تاریخ میں کوٹن میں نہیں باقی تینوں میں اور پھر اس میں مکعی بھی ڈال دے مکعی تو یہ ریکارڈ پرڈکشن ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں اور ان کو ریکارڈ پیسہ ملا ہے اس کا اس کی وجہ سے ان کے جو 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 پیسہ گیا ہے آہ دہاتوں کے اندر میں ذرا یہ آپ کو دکھا دوں کہ ہر ہر تہتر فیصد تہتر فیصد ان کی انکم بڑی ہے اس کا مطلب کیا ہم نے عام فیملی کا کیا ہے کہ ہر فیملی کو ایک لاکھ پینسٹھ ہزار اضافہ ہوا ہے ان کی آمدنی کے اندر یہ دہات کے اندر میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد آگے چلے جی انڈسٹری بڑے مزدوروں کو نوکریہ ملتی ہیں دس فیصد اضافہ ہوا ہے آج ہماری لارج سکیل مینیفیکچرنگ پہ میں بات کر رہا ہوں کہ کیوں یہ پانچ اشارہ تین سات فیصد گروت ریٹ میں اضافہ ہوا ہے ہماری لارج سکیل مینیفیکچرنگ میں دس فیصد گروت ہوئی ہے دیر کے بعد ہوئی ہے گاڑیوں کی پروڈکشن ریکارڈ کے اوپر ٹریکٹرز پندرہ فیصد بڑے ہیں موٹر سائیکل ریکارڈ سیلز ہوئی ہیں پیسہ آیا تو یہ ہو رہا ہے نا اگر اتنے برے حالات ہوتے ہیں غربت بڑی ہوتے تو یہ کدھر سے سیلز ہو رہی ہیں پاکستان کی ٹیکس کلیکشن تاریخ میں کبھی اتنا ٹیکس اکھٹا نہیں ہوئے چھہ ہزار ارب انشاءاللہ ہم ٹیکس اکھٹا کریں گے اور میں آپ کو انشاءاللہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آٹھ ہزار ارب روپے پاکستان سے میں ٹیکس اکھٹا کروں گا انشاءاللہ اس سے بھی آگے جائے گا جو اب ہم جو آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں ٹیکس پیس بڑھا رہے ہیں اچھا پھر کوپرٹ سیکٹر آ جائے جو بڑی بڑی بزنسز ہیں ان کی پروفٹیبلیٹی جو میں نے کہا کہ ان کو میں آپ کہوں گا کہ آپ مزدوروں کی تنخواہ بڑھائیں انہوں نے ناؤ سو تیس ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے انہوں نے دوزار اکیس کے سال میں ان کی پروفٹ بڑھے ہیں ان کی پروفٹس میں اضافہ ہوا ہے پرائیوٹ کریڈٹ آف ٹیک یعنی جو لوگ پرائیوٹ کنسرنز ہیں جو انہوں نے انویسٹ کرنا ہے جو انہوں نے سرمایہ کاری کرنی ہے انہوں نے ریکارڈ ان کے کریڈٹ میں یعنی بینکوں سے انہوں نے پیسہ لیا ہے انویسٹ کرنے کے لیے جو دس سال میں سب سے زیادہ لیا ہے اور وہ ایک اشاریہ ایک ٹریلین گیارہ سو ارب روپے کا انہوں نے لیا ہے ہمارا آئی ٹی سیکٹر جو فیوچر ہے وہ آئی ٹی کی ہے اور پہلی دفعہ ہم نے انسینٹیوز دیا آئی ٹی سیکٹر کو ان کی دو ارب سے تین اشاریہ پانچ ارب ڈالر کی ایکسپورٹس بڑھیاں حالانکہ یہ کچھ نہیں ہے سنتالیس فیصد انکریز ہوئی ہے لیکن جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں انسینٹیوز دے رہے ہیں فیوچر رہی ہے انشاءاللہ یہ سب سے تیزی سے بڑھے گا ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی ہیں ہماری اس وقت اکتیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں جو ریکارڈ ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت کم ہے لیکن ہم پورا زور لگا رہے ہیں کیونکہ ملک تو تب ترقی کرے گا جب ایکسپورٹس بڑھیں گی اس کے پر پورا زور لگایا ہوا ہے اور ریمیٹنسز جو بیرون ملک پاکستانی انہوں نے ست سے زیادہ پیسہ بینکوں کے ثرو اس باری بھیجا تیس ارب سے زیادہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ اس کی وجہ سے ہماری جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ملک کے اندر یہ جو گروتھ ریٹ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے پہلے تو کہتے ہیں اتنا برا حال ہے اب ایک دم جب پتا چلا کہ پانچ اشاریہ تین سات ارب کی گروتھ ریٹ ہوئی ہے ایک آنمی بڑھ رہی ہے تو اب وہ خود ہی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا جواب ہے تو اس کے کوئی بہانے مار رہے ہیں میری پھر سے اپنی میڈیا سے لوگوں سے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں تنقید بہت ضروری ہوتی ہے ٹک ملک کے لیے اور میں پھر سے کہتا ہوں میں پچاس سال سے میں تو پبلک آئے میں ہو میں تو تنقید سنتا آئے ہوں اور تنقید کوئی ایک اچھی چیز ہوتی ہے لیکن ایک پروپگینڈا ہوتا ہے ایک فیک نیوز ہوتا ہے جو جان کے فیک نیوز کے ذریعے ایک ملک میں یہ جو مایوسی پھلائی جا رہی ہے جو تباہ ہو گئے مارے گئے جی ملک ختم ہو گیا یہ وہ لوگ ہیں جو مافیاز ہیں میں پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں ہمارا مقابلہ مافیاز سے ہے یہ عام لوگ نہیں ہیں یہ پولٹیشنز نہیں ہیں یہ مافیاز ہیں جن کا صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طرح یہ گورنمنٹ اس لیے گرہے کہ کیونکہ ان کی وہ جو کھانا پینا جو روزی لگی ہوئی تھی جو حلوے کھا رہے تھے جو باہر ان کی اپارٹمنٹس تھی یہ اس کے اوپر ٹانگ نہ آ جائے کہ ان کا اتصاب نہ ہو جائے اور یہ بیٹھ کے اور اس کے در میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کے مسلسل مایوسی پھلا رہے ہیں تو ان سے میں آج یہ پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا جواب ہے کہ آپ نے تو جس طرح کی مایوسی پھلائی ہے بتائیں کہ یہ گروتھ ریٹ پانچ اشاریہ تین سات فیصد کی کیسے ہوئی ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ ورلڈ بینک کہہ رہے ہیں یہ جو ساری بینے سیکٹرز کے اندر گروتھ ہو رہی ہے یہ بڑھ رہے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے اگر یہ اتنے برے حالات تھے تو یہاں تو آج بینکراپٹ ہونا چاہیے تھا لوگوں کو اس وقت تو لوگوں بے روزگاری بڑھنی چاہیے تھی روزگار بھی بڑھ رہا ہے غربت بھی کام ہو رہی ہے ملک کی دولت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ٹیکس کلیکشن بھی بڑھ رہی ہے ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہے تو یہ مایوسی کے چیز کی ہے اور پھر بلومبرگ ایک میگزین ہے جو پھر سے میں کہتا ہوں ساری دنیا میں ایکانومیز کو ہر ملک کی ایکانومی کے اوپر تفسرہ کرتی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی جوب ایکانومی ہے وہ سسٹینبل راستے پہ چلے گئے اور آگے انہوں نے پرڈکٹ کیا ہے کہ ملک صحیح طرف آگے جا رہا ہے ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں تو میں اس لیے لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ بیلنس کریں تنقید تو اچھی ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو بتائیں اس کا بھی تو بتائیں کہ یہ جو ملک پہ فائدہ ہو رہے ہیں